آزامل ایک انہیں بروگرام آج موارک کے ساتھ ایک کیسے میں دکھائیں گے کہ مولوی صاحب کی تقریب اس پر کریں گے بات چیت پھر اور بھی بہت کچھ رہا ہے اور ایک اسٹیشن ہے جس کا نام ختم نبوت ہے کچھ اس پر بات کرنی ہے پہلے یہ مولوی صاحب کی سنیں یہ بچارے بڑی میند سے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو سنان لگے ساڑھے علاقے جگہ پیر آگیا آپ صاحب فرما دے رہے آکے پہ گیا مرید نہیں کہا لگی پیرسا پریشان پریشان لگتے کہا لگا بڑی دور میرا ایک مرید بڑا پریشان ہے میں انہوں ہوں ہی تھے ویخ رہا کہ میں پریشان ہو گیا مرید رہی نے نا آکے اب پیرسا ہی چھڑو کی کھاؤ گیا انہوں نے کہا جی سیمیاں انہوں نے سیمیاں پکا گیا کہ اوہ تھلے پا دیتا اتھے سیمیاں پا دیتیاں لوگ پیرسا اکھاؤ لوگ پیر جی کھاؤ سامنے پلیٹ رکھی تھلے کیوں اتھے سیمیاں لوگ پیر جی کھاؤ بولا جی امو عمران ختم امران خانورگاہ کر کے گئی دا گھو کدر ہے گھی کہاں ہے اور لگا کی پیرے کیوں انہیں سیمیاں تھوڑی جی پڑا کر گئے کہ تھلے بے کھر تیرا پی ہو اگا ہی ٹی دورو تی نو پی اپنا مرید دیس پی آ کہ تینوی چھے کیا ہونی تھا لے نظر ہے ٹھگیاں کرنا ہے جو اڑ گولنا ہے جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ اے حد یا پیر کوئی لبکے لے آؤ ساڑا پیر سوڑا تے سب تو نیارا جنا نام نامی محمد پی آرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے جو ٹھنڈ پہ جائے مسمی المدسر بشیروں نظیرے ہسیاں مریدوں دے وہ ساڑا پی رے جڑے آ بیٹھے نیول آ بیٹھے سارے جگنوں پولپول آ بیٹھے چھوڑی پھیر محبتہ ساریاں تے کملی والے تو ہو فدا بیٹھے چھاڑا حبش ملایتے روم فارس کلی سوڑے دے بوئے تے پا بیٹھے انہاں لینہ کی اور خدا کولو جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے چینہ نو مل گئے محمد الرسول اللہ آنکھو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑے پاک پیغمبر علیہ السلام بہادر نبی بہادر نبی ساری کائناتوں ور کے سغی پاک پیغمبر علیہ السلام ساری کائناتوں ور کے بہادر نبی علیہ السلام ساری کائناتوں ور کے حسین پاک پیغمبر علیہ السلام تو آٹے حکم دی تعمیل کرنا چاہنا تے آمنا سوڑے آج درہ سورت زبتوں وقت زہنے دی تڑپو تڑکو پروانے ہو تڑپو گھر سنوانے دی سورت زبتوں وقت زہنے دی سورت زبتوں وقت زہنے دی سوڑی سبتوں اکھ سوڑے دی سورت زبتوں وقت زہنے دی مازا گل پسرو وماتگا سوڑی 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 سورت زبتوں وقت زہنے دی والی امبال آخرا مذکر اللہ کسی تو جو فرمانا سورت زبتوں وقت زہنے دی اچھا نا دیں یہ میں دولا تہر سیادہ آپ کو اس کی آوڈیو سنا دی ان کا نام ہے مولانا منظور صاحب شاید ہوتا یہ ہے جس طرح آغاز کرتے ہیں اسی پیر سے کہ یہ پیر لوگوں کی قسمت بزتی ہے اور مولوی بھی بزتی ہیں یعنی کہ صرف پیر ہی بزتی ہیں مولوی بھی بزتی ہیں کہ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے آخرت میں آپ کا کوئی اتنا بڑا سامنی ہونا اور کوئی مسئلہ نہیں بنے گا آپ کے فکریں ہماری خدمت کریں اب جس پیر کی یہ بات کر رہا ہے یہ ایک پیر نہیں ہے پاکستان بے شمار آپ کو اس طرح کے پیر نظر آئیں گے جن کو نظر نہیں آتا پاس بڑی چیز نظر نہیں آتی لیکن ان کو جو ان کے مریض ہیں ان کے مسائل بڑی دور سے نظر آتے ہیں اور مسائل کس طرح حال ہوتے ہیں یہ آپ سب کی علم میں ہے کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے کئی دفعہ اس پر میں بتا بھی چکھوں یہ جو مولی صاحب فرما رہے تھے کہ پیر صاحب جھوٹ بول رہے تھے یہ جھوٹ ہی سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارا جو مسلمانوں کا ہے میرے خیال میں بہت زیادہ مسائل کھڑے کار رہا ہے اگر پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ جھوٹ ہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنے میں مشکل پیدا ہو لیے جب آپ جھوٹ کی تعلیم دیں گے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جائیں گے پھر مسیوت یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولیں انسان تو پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ایک دفعہ کسی بھی کام میں شرم اتر جائے تو پھر بیسی محسوس نہیں ہوتی آج یہ علماء جس طرح لوگوں کا مجموع لگا کے لوگوں کو نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بتاتے ہیں وہاں تو میرہاں دنیا بدل جانی چاہیے تھی ساری دنیا کو بتایا کہ ماشاءاللہ نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت انسان تھے ان کی سیرت کیا تھی اثر تو مقصد یہ بھی ہے بتانے کا سورت کے ساتھ سیرت کا کہ ان کی تعلیم کیا تھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جھوٹ کے مطلق وہاں پہ کیا فرمایا گیا اور کل کی بات میں بتا دیتا اور بڑی سی اس میں میں ڈال دیتا ہوں مسینجر پہ ایک راول پنڈی سے بندے نے میرے سارا عادتہ قائم کیا اور تعرف ہوا کیونکہ بے شمار لوگ اس طرح لکھتے رہتے ہیں آپ کو علم تو میں نے اس کو کہا کہ میں تو آئی کل جربی نہیں ہوں تو کہنے لگا پاکستان کہاں سی تو میں نے اس کو کہا کہ میں رب ہوا سی ہوں اچھا وہ بات ہو رہی تھی مسینجر میں نے کہا آپ کو علم ہے رب ہوا کہاں میں ہے کہنے لگا جی مجھے علم ہے تو ساتھ اس نے کال بانتا تھے پھر تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے بلوک بکاتے بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اس بندے تک بھی کوئی سچائی نہیں پہنچی ہو اس بندے تک یہی بتایا گیا ہوگا کہ جو ہے رب ہوا میں لوگ رہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور جس نے بتایا ہوگا اس نے بھی جھوٹ بولا ہوگا اور اتنا ذہنی طور پر ان لوگ کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈال دی گئی ہے جھوٹے بول بول کے کہ اب یہ سچ نہیں سن سکتے یہ ہے اصل جو بات آپ کو بتانا چاہتا اب مجھے کوئی پوچھے ہے کہ میں کہاں سے ہوں میں یہ جواب دیتا ہوں کہ میں یورپ سے ہوں مگر پھر کوئی اسرار کرتا ہے کہ آپ پاکستان کہاں سے میں بلکہ بتا دیتا ہوں میں رب ہوا سے ہوں اب مہاں پہ بھی شمار لوگوں کو رب ہوا کا پتہ نہیں پھر ان کو میں بتاتا ہوں جنیورڈ کے ساتھ رب ہوا ہے اور کئیوں کو اہم دیوں کو ہی پتہ نہیں ہے آپ کی علم میں میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ دیتا ہوں ہر بندے کا جواب دیتا ہوں ہر بندے سے بات کرتا ہوں یہ جو علماء بات کر رہے ہیں یہ جو پیر آہ کے لوگوں کو بتاتے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ اگر آپ مسئلے کھولے تو ان کے ہیں ان کے مسئلے آخری ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ سب جھوٹ پر ہیں جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں جھوٹ پر ختم ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا جو پاکستان ہے وہاں ہر طرف کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کسی کو اعتماد نہیں کسی کو بروسہ نہیں کسی کو کسی دوسرے بندے پر چاہے وہ رشتہ دارا چاہے وہ کوئی بھی ہے اعتماد کیوں نہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو بتا ہے کہ اگر دیکھیں ایک بندہ اگر خود جھوٹ پہ ہوتا تو اس کو دوسرا بھی یہی لگے گی یہ بھی جھوٹ پہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے تو یہاں پہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی چاہے وہ پیر ہے چاہے وہ مولوی ہے گی ان کو کسی کو نظر نہیں آرہا اسی طرح ان کو جو صحیح راستہ ہے وہ نظر نہیں آرہا ان کو جو حقیقی اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے وہ ان کو نظر نہیں آرہا یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ جس طرح اس نے کہا کہ پیر کو وہ پلیڈ میں حلوے میں گی نظر نہیں آیا اسی طرح آج تک ان کو جو احمدیت ہے جو حقیقی اسلام میں وہ بھی نظر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی یہ ایک دوسرے سے پوچھ کے جو چلتی ہیں راستہ جن کو راستے کا علم نہیں ہوتا اور جو بتانے والا ہوتا وہ بھی گمراہ ہوتا ہے جو پوچھنے ہوتا وہ بھی گمراہ ہوتا ہے اس کو بھی بتانے ہوتا ہے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک اسٹیشن آپ کو دکھانا ہے جو ختم نبوت کے نام سے بورڈ لگا ہوا مجھے ملا اس کے بعد ایک اور بھی ویڈیو ہمارے پاس ہے وہ بھی دکھانی ہے اس میں جو لوگوں کے فیصلے ہیں انسانوں کے فیصلے ہیں کیا وہ انسان کر سکتے ہیں کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنر میں جانا ہے یہ کافر ہے تھوڑا لمبا پروگرام ہے مگر آپ کو پسند آئے گا یہ ابھی اسٹیشن پر بات کرتے ہیں سبسکرائب کریں اب بریک لیتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات ہیں آپ جتنا مرضی ضرور لگا لیں آپ اسمبلی میں بیعث کریں ختم نبوت کے اوپر آپ مہا پہ ایسے ایسے بل پاس کریں ایسی ایسی چیزیں لے تھی آئیں مگر جس طرح میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ پاکستان میں لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے سیاست دن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے وہ پاکستان کے قوانین بدل دیتے ہیں جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ سزا ہو جائے گی ہمارے لئے تو مسئلہ مان جائے گا تو وہیں پہ اسمبلی میں ایسے قوانین آ جاتے ہیں اور پھر پاس بھی ہو جاتے ہیں اس ادراجی ختم نبوت پہ ہمارے جو سپیکر ہے پیجاب کے وہ بڑا کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بھی نیب کی مقدمات تھے پھر وہ ختم ہو گئے جیسے ہی وہ کورمنٹ میں آئے ہیں ان کے بیٹے کے اوپر بھی مقدمات یہ جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں آپ کو نظر آئیں گے ان میں جو اکثریت ہے جس طرح کیپٹن سفدر کی بات کر لے وہ بھی بڑا مجاہد ہے ختم نبوت کا اس پر بھی مقدمات ہیں اور بھی بیشمار لوگ نارے ختم نبوت کے لگاتے ہیں اور ان پر جو مقدمات ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوٹ مار کی پیسہ ادر کا ادر کیا غلط طریقے سے پیسہ بنایا ان چیزوں کے چھپانے کے لیے یہ پر ختم نبوت کا سارہ لیتے ہیں لوگوں کا دیان اس طرح لگاتے ہیں کہ ہم بہت مذہبی آدمی ہیں ہم مذہب کی بہت خدمت کرتے ہیں مذہب کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں اگر مذہب پر عمل نہیں کرتے یہ لوگوں کو نہیں یہ بتاتے ہیں وہ قانون ان کو بتاتا کہ آپ جناب چور ہیں آپ کے سوسر صاحب چور ہیں آپ کا فلانا چور ہیں آپ پہ بھی مقدمات ہیں اور جب قانون ان کو بتاتا ہے یہ بھی پھر قانون کے خلاب بھی باتیں کرتے ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں علماء مذہب کا استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ سیاستدان مذہب کا استعمال کر رہے ہیں مذہبی کارڈ یہ لوگ کھیڑتے ہیں مذہب پہ عمل کرتے ہیں آپ کو نظر لیے ہیں میں نے جب پاکستان کے مختلی لوگوں کے ساتھ میں بات چیت کرتا ہوں تو ان سے جب میں مذہب کا پوچھتا ہوں تو ان کو پتا نہیں ہوتا ان کے علم میں نہیں ہوتا ان کو یہ جس طرح مہوری صاحب نے پہلے اس نے بتایا کہ نبی پاکستان صلی اللہ علم کا پتا ہے مگر ان کی تعلیمات کا کسی کو علم نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں جن کو علم ہے اور آپ نے دیکھا کہ بائیس کروڑ عمام میں سے اگر تھوڑے سے لوگوں کو علم بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا جو لوگ ان کو بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں نے پہ بندی لگائی گئے تو یہ حالات ہیں پاکستانی عمام کے ان لوگوں نے کر دیئے کہ جگہ جگہ وہ ختمے نبوت کے بول لگیں گے ٹرینی سٹیشن بچوں کے نام باتا نہیں اب کیا کیا ان کے پروگرام میں اللہ بہتر جانتا ہے سکولوں میں لوگ بچے متاثر ہو رہے ہیں وہاں بی بی بچوں کو غلط علیم دی جاتی ہے غلط طریقے کے ساتھ بتایا جاتا ہے پھر یہ لوگ لوگوں کی زندگی میں ان کے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں ان کو بتاتے ہیں جناب کیا آپ میں جنت میں جانا آپ میں جہنم میں جانا ابھی ایک اور میں آوڈیو آپ کو سناوں گا مقصد ان لوگوں کو بتانا جو میرا ہے کیونکہ کوئی بھی دنیا میں کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے کسی کوئی اختیار ہی نہیں ہے جو آپ کو بتا رہا اس کا اپنا نہیں پتا کہ اس نے کہا جانا ہے اس کے کون سے کارنام میں ہے جو پردے کے پیچھے ہو رہے ہیں جو سامنے ہو رہے وہ کون سے ہو رہے ہیں اس طرح آپ دیکھ لیں میرا چنونجا ملک ہے ممالک ہے یہ اسلامی سب سے زیادہ ختمین جو پریشانی بنی ہوئی وہ پاکسانے ہوئی آپ دیکھیں کہ میں فیس بک پر جس طرح آپ بتاتا رہتا ہوں میں مختلی لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو وہ کہتے جناو ختمین وہ سب سے اہم جو ہے وہ محصول ہے اور ان کو کسی چیز کا بتا ہے کسی چیز سے دلچسپی نہیں کوئی ان کو یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کس طرح آپ نے زندگی غزان نہیں ہے بس ان کو یہ بتایا کہ ختمین کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے دوسری طرح یہ لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں کوئی کہتا حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے کوئی کہتا مسیح نے واپس آنا ہے کوئی ان کے رماعی اب کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم انفاد باہ چکی ہیں انہوں نے نہیں آنا ہے پھر ان کے رماعیے بھی کہتے ہیں کہ مسیح کی ضرورت ہے طریقہ میں ان کی پارلیمنٹ میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ آج جو ہماری حالت ہے وہاں پہ ایک ضرورت بھی ہے اب جب ان کو بتایا جاتا ہے جناب کہ جو وقت کا عمام احمد شریف لائے چکے ہیں پھر یہ کہتے ہیں یہ والے نہیں ہیں پھر یہ کہتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے دوسری طرح یہ کہتے ہیں جناب ضرورت بھی ہے اب یہاں اندازہ ہے ان لوگ کا آپ کو لگائیں کہ وہی تعلیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی بتائی جا رہی ہیں اذر مسیح مولدہ السلام وہی بتا رہے ہیں کوئی نئی شریعت تو لائے نہیں پھر یہ جو وزرگان دین نے ان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں ان کے ایسے ایسے وہ بتا نہیں کہاں سے کتابوں میں خود شاب دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ایسی چیزیں سامنے لاتے ہیں جو نفرت پھلائی جائے جسے لوگوں کو یہ متاثر کرنے کی کوشی کرتے ہیں نفرت کے بارے میں کہ لوگ ایمدیوں کی بات نہ سوئے پھر بھی لوگ متاثر ان کی بات تو سرد نہیں ہوتے ہیں کہیوں کے تو قدر چل جاتا ہے کہ یہ جور بول رہے ہیں غلط راستے ہیں بتا رہے ہیں مگر بہت کام میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سمجھ دار ہیں تو یہ بتانے کا مقصد آپ لوگ کو آج یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو حضیت دے نام بدلنے سے آپ دیکھیں کہ آپ کو اچھے مسلمان نہیں بات سکتے جب تک آپ کے اندر وہ قوارٹی ناوہ جو نبی پاک صلی اللہ نے بتائی ایک مسلمان وہ ہے اصل حقیقت بول لگانے سے آپ دل کو تسلی تو دے سکتے یہ ختمین وہ سٹیشن ہے مگر آپ کی طلاع کے لیے عرض ہے اس سے نہ تو اپنی حالت بزر سکتی آپ کی نہ آپ کے جو اگلی نسل ہیں بچے ہیں ان کی حالت بزر سکتی میں کل ہی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کسی کو پاکستان کی طریق کا کم ہی پتا ہے بہت کم لوگ تھے جن میں چودہ کس کا پتا تھا چودہ کس کا پتا تھا تئی مارس کا نہیں پتا تھا لیکن جب ان سے پوچھا گیا ہے چودہ فروی میں نے کل بھی میرا پتایا تھا سب کو پتا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کو نہ تو اسلامی تعلیمات کا علم میں نہ ان کو اپنی تاریخ کا پتا ہے اور آنے والے دنوں میں ان کا جو میں ہاں ان کے حالات دیکھ رہا ہوں وہ بہت ہی قطرناک ابھی ایک اور بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتے ہیں جو میں نے ابھی کی ہے کہ کوئی بھی نہیں جو فیصلہ کر سکے کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے تو جڑیلے مارسات چینل کو بھی کریں سکتے ہیں جی ناظرین بنے کے والا آپ کی خدمت میں دوبارہ عزیہ سنتے ہیں سوال اور جواب دونوں کی تصویر دکھائیں گے اگر ایک بندہ مسلمان نہ ہو لیکن انسانیت کی خدمت کرتا ہو جیسے مدر تریسہ آپ کی نظر کوئی جنت میں جانے جا سکتی ہیں یہ میری بات بہت اچھی طرح سن لیجئے نہ دنیا میں لوگوں کے کفر اور ایمان کے فیصلے کرنے کا مجھے اختیار ہے اور نہ قیامت کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے جنت اور جہنم کس اصول پر ملے گی وہ قرآن نے بیان کر دی ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بضاحت کے ساتھ یعنی کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ بتایا کہ جس کو میں نے جتنا انم دیا ہے اس کے لحاظ سے قیامت میں معاملہ کرنی جس کو میں نے جتنا انم دیا ہے چنانچہ سورہ آراف میں دیکھئیں کیا کہا ہے نقل کیا ہے یہ کہ قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی پیغمبر کا پتہ ہی نہیں تھا ہی نہیں مانو ہی نہیں اور وزید الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے آبا ہمارے باپ اور ہمارے اجداد اور ہمارے پرانے لوگوں کو بھی کوئی پتہ نہیں ایسی جگہوں پر ہم پیدا ہوئے رہے تو پروردگار ہمیں آپ کس لیے پکڑ رہے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جو علم میں نے تمہارے اندر ڈال کر دے گا تھا اس کی بنیاد پر پکڑ رہا ہوں میں نے کب کسی پیغمبر کا پوچھا اس لیے جتنا جس کا علم ہے اور مدر ٹریسہ کو کتنا علم تھا آپ کو کتنا علم ہے تو اس لیے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی مجھے نہیں دیا لیا وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ فیصلہ کرے گا اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں خجور کی گھٹلی کے اوپر جو ہلکا سا دھانگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کروں اس کے نام پر اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ کسی نیکی اور خیر کے عمل کو میں تبھی ضائع نہیں کرتا جو میرے لیے کیا جائے یہ آپ نے سنا میں نے بڑا متصدر آپ کو ان کا جو بیان ہے سنایا ہے اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے جس طرح خدا تعالیٰ کے طرح میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دوں گا اور آج اگر آپ دیکھ لیں کہ انسان انسان کے لیے تکلیف جو پیدا کرنا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے میں نے یہ بات اس لیے آپ کو کہی کہ جو ہمارا سسٹر میں پاکستان کا وہاں پہ ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ کئی دفعہ تو میں بھی دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے لوگوں کو اتنی اتنی بدردی کے ساتھ عذیت دی جاتی ہے تشدد کیا جاتا ہے اور ایسے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے دن بردے نہ دیکھ رہا ہوں اب یہاں تک انہوں نے بتایا آپ غور کریں کہ جو چیز مولویوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے اب مسلمانوں کے جو کام آج دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اگر آپ جیپان کی بات کر لیں اگر آپ یورپ کی بات کر لیں تو یہاں پہ اللہ طور ہے میں نے جب لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو اسلام کے کام تھے وہ ان لوگوں نے سنبھال لی اب وہاں پہ جب یہ خود گواہی دے رہی ہیں اور خود یہ بات مانتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہم اسلام کے مطابق نہیں چاہتے ہیں جن چیزوں کا اسلام نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی نکلائے ہیں کوشش بھی نکال رہے ہیں کس آدمی تدور کی بات ہے کوشش بھی نکال رہے ہیں مگر دوسری طرح مولوی آپ کو یہ بتا دے گا کہ فلان جنت میں جانا فلان جنت میں جانا یہ بھی چیزیں لوگوں کے ذہن میں ڈال دی گئی ہیں کہ آپ ایمنیوں کو گالیاں دے آپ ایمنیوں کو جو مرضی برا بلا کہے آپ نے جنت میں جانا آپ زنا کرے شراب پیے اور کام بکار لے دیکھیں بس آپ کا ایمان ختم نبوت پر ہونا چاہیے پھر بھی آپ جنت میں چلے جائے کتنے دکھ اور تکلیف کی باتیں کتنے افسوس کی باتیں جس طرح یہ رمائن لوگوں کو لے گئی میرا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو بزانے کا کہ ان لوگوں میں بھی اچھے لوگ ہیں ان لوگوں میں بھی سمجھدار اور اتنی عقل رکھنی آلی لوگ ہیں ان کو بھی بتا کہ یہ قوم غلط چاہ رہی ہے مگر اس کے بعد جو یہ قوم ٹھیک نہیں ہوئی کیا وجہ ہے وجہ ہے یہ کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو سمجھ جائے جس طرح میں نے بتایا جن کو شعور ہے جن کو عقل ہے لیکن جب بیماری جسم میں زیادہ پھیل جائے تو وہاں پہ آپ کہاں سے آغاز کریں گے اس کو ٹھیک کرنے کا یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کیا جائے اس کا یہ حالات بنے ہوئے ہیں جناب تو میں جتنے بھی لوگ ہمارے پروگرام سنتے ہیں جو اہم نہیں ہیں ان سے بھی بڑے دب کے ساتھ زارش کروں گا کہ خدارہ ان علماء کی ان پیروں کی ان لوگوں کی باتیں نہ سنیں جو اچھے لوگ ہیں ہاں ان کی باتیں سنیں کسی پر فوری طور پر صرف زمان نہ لگائیں کسی کو فوری طور پر آپ کافر کہنے سے کر لیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کونسی کیسی کے مسلمان ہیں آرٹس کے لئے اتنے بہت جوڑے نئے مارے ساتھ ملیں گے ایک نئے پروگرام اللہ